نحمده و نسلی علی رسوله القریب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواد کے اندر کتے کو دیکھنے یا کاٹنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواد میں کتہ دیکھنا کتے سے ڈرنا کتے کا بھونکنا کتہ حملہ آور دیکھنا کتے کا کاٹنا سیاہ یا سفید کتہ دیکھنا کتے کو روٹی دینا کتے کا فرما بردار ہونا وغیرہ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر کتے کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر کتہ دیکھنا خواب میں کتہ کمینہ اور مہربان دشمن ہے خواب کے اندر کتے کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا شیطان کے جال میں پھسنے یا دشمن سے مقابلہ ہونے اور نقصان پانے کی علامت ہے خواب کے اندر دیوانہ پاگل یعنی باونہ کتہ دیکھنا بیماری پڑھنے یا وبا پھیلنے اور لوگ تکلیف لوگوں کے تکلیف میں پانے کی علامت ہے خواب کے اندر سیاہ یا سفید کتہ دیکھنا سیاہ کتہ عرب میں سے دشمن ہے سفید کتہ دیکھنا عجم میں سے دشمن ہے خواب کے اندر کتہ فرما بردار دیکھنا دوست سے فائدہ پہنچنے پہنچنے یا دشمن پر فتح پانے کی علامت ہے خواب کے اندر پاگل اور باغلے کتے کو ہلاک کرنا بیماری وبا اور بلا سے نجات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کتے سے ڈرنا شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی علامت ہے خواب کے اندر کتے کا اپنے اوپر بھونکنا کمینوں کی بات پر افسردگی ہونے سزا دینے پر آمادہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کتیا کا دودھ پینا مال حرام جمع کرنے کی علامت ہے اس کو خوف اور دہشت پہنچے گی خواب کے اندر کتے کا کٹنا دشمن سے نقصان پہنچے گا مگر دل مطمئن رہے گا خواب کے اندر کتے کا گوشت کھانا دشمن پر فتح پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کتے کو روٹی دینا اس پر روزی فراخ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کتے کی دن کو دیکھنا عورت وفادار ملنے شاوت زیادہ ہونے قوت مردانہ میں اضافہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کتے کی طرح پانی پینا عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کی علامت ہے لیکن ایسا کام کرے گا کہ بلا اور فتنے آزمائش میں پڑے گا اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ ان کو بخش دے گا اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسائف نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسائف نمبر نوٹ فرمالے 0301 6959 340 یعنی 0301 79 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کرے شیئر کرے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين